اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر سر سر سے آیت نمبر بیاسی تک سولہ آیتیں ہیں اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ لَسْتُمَ لَا شَيِّنْ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَاتَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے نبی کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل اور اپنی طرف اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی یعنی بے دین اور نصارہ ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یقینا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقینا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں یقینا کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ہی بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ نہایت راستباز تھی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھیں ہم ان کے لئے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لئے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی اور اللہ ہی تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بہق گئے لعن الذین کفروا ممنی اسرائیل علا نسان داود وعیس ابن مریم ذالک بما عصو وکانو یعتدون بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داود اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے کانو لا یتناہون امن کرین فعلوہ لبیس ما کانو یفعلون وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبیس ما قدمت لہم انفسہم انسخت اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لئے آگے بھیجا ہے اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں لَتَجِدَنَّا شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّا أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرَهُبَانُوا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اے نبی یقیناً آپ لوگوں میں اہلِ ایمان سے دشمنی رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشریکوں کو پائیں گے اور اہلِ ایمان سے دوستی رکھنے میں ضرور قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ عالم ہیں کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے محترم ناظری نبی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں سولہ آیتیں سنی آیت نمبر ساٹھ سر سے آیت نمبر بیاسی تک اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے پھر اسی طرح کہا گیا قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے جب تک قرآن پر ایمان نہ لائے جائے وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح کہا گیا عیسائیوں کا کفر کیا ہے ان کا انکار کرنا کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور تمام لوگوں کا رب ہے پھر اسی طرح کہا گیا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یا اللہ نہیں ہے اور ان کی ماں مریم نیک عورت تھی علیہ السلام پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے شرک اور دین میں غلو کے بارے میں بتایا گیا کہ منع کیا گیا ہے کہ آدمی غلو نہ کرے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر لانتان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو برا بلہ کہا گیا ہے اور نبیہ نے بھی برا بلہ کہا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے برا بلہ کہا پھر اسی طرح سے دعوت علیہ السلام نے برا بلہ کہا اور ایسا کیوں ہوئے اس لئے کہ وہ لوگ برائیاں دیکھتے ہیں اپنے سامنے لیکن وہ لوگ روکتے نہیں تھے پھر اسی طرح عمر بالمعروف وہ نہیں منکر کی بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے اس کا تذکرہ ہے پھر آخیر میں منافقوں کی مضمت بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد جو چھٹا پارا ختم ہوا آخری آیت آیت نمبر 82 اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن یہودی ہیں اور مشرق ہیں اور جو دوست ہیں وہ عیسائی لوگ ہیں کیونکہ ان میں علماء موجود ہیں وہ سمجھنے والی لوگ موجود ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے اس لئے آپ دیکھئے گا عیسائیوں میں اسلام قبول کرنے والی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں یہودیوں کے یہاں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ لوگ اسلام قبول کیوں مشکل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا آتا ہے مفسرین اکرام کا خیال ہے کہ زیادہ زیادہ آٹھ لوگ یا دس لوگ مسلمان ہوئے تھے اس سے زیادہ نہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب یہودیوں میں سے تھے جو مسلمان ہوئے صحابی بنے الحمدللہ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے نہیں اسلام لائے ان کا کامی وہی تھا کہ سننا اور انکار کر دینا تو آج دیکھئے اسلام جو تیزی کے ساتھ پھیلنا ہے ان ملکوں میں زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنا ہے جہاں عیسائی لوگ زیادہ ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں غور کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ ایمان لیاتے ہیں اب ذرا سی تفسیر ہو جائے خلاصہ یہاں تک تھا تفسیر میں سے یہ ہے آیت نمبر سرسٹھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جارہا آپ تبلیغ کیجئے اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کے اوپر اتارا ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا فائدہ کیا ہے دعوت و تبلیغ کا اور اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب مبلغ ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے اتنی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی نے کئی آیتوں میں کہا کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں جیسے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی بڑی کوشش کی کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے ناظرین اکرام یہ کام اب ہم لوگوں کرنا ہے علماء کو کرنا ہے تمام لوگوں کرنا ہے کیونکہ یہ قوم بہترین امت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمارو وطنہون عن المنکر وطؤمنون باللہ سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس تم دنیا کی بہترین امت ہو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو ناظرین اس لئے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے آئیے حدیثوں کے ذریعے بھی سمجھیں صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھارہ یہ لمبی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کا تذکرہ اسی حدیث میں موجود ہے چابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابے کرام موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع با فرمایا وَأَنْتُمْ تُسَلُونَ أَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے ان لوگوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام آدھا کر دیا خیر خواہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تین مرتبہ کہا اے اللہ تو گوارا اے اللہ تو گوارا اے اللہ تو گوارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت بھر پوری کوشش کیے اور کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی نہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4612 مسروق رحمت اللہ علیہ سے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتم شیئن مما انزل اللہ علیہ فقد قذبا واللہ یقول یا ایہ الرسول بلگ ما انزل علیکم ربک سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 اے مسروق تُس سے کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا ہے ان میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے فقد قذبا تو وہ جھوٹا آدمی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے اے رسول آپ تبلیغ کیجئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے بڑی کوشش کی ہے اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 68 آیت نمبر 79 میں اہلِ کتاب کو ایمان لانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایمان لیاو قرآن پر ایمان لیاو جب تک قرآن پر ایمان نہیں لاؤگے تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاری ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ غم کھاتے کھاتے مر جائیں گے کافروں کی قوم کا بالکل غم نہ کھائیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا آپ نے پیغام پہنچا دیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272 آپ اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا راستہ دکھاتا ہے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنِ الْحِسَابِ آپ کا کام پہنچا دینا اور ہمارا کام ہے حساب لینا یہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے رسول کی بات مانیں گے لیکن آخری رسول آئے تو کچھ نہیں ہوا وہ لوگ اپنے حساب سے چلتے تھے جس رسول کی بات اچھی لگتی تو ٹھیک ورنہ کیا کرتے تھے جھٹلا دیتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے یہ اہلِ کتاب کی بری چیز تھی جس کا تذکرہ ہوا خاص طور پر یہودیوں کا تذکرہ کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 کے درمیان ہے کہ حضرت مسیح کی دعوت کیا ہے عیسائیوں کا کفر کیا ہے انکار کرنا کیا ہے اور مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کی دعوت دی ہے توحید کی دعوت دی ہے مشرقین کے لئے جنت حرام ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا اسی طریقے سے عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے یہ کہاں سے لیا ہے اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے اللہ تعالیٰ تنہیں تنہائے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی ماں باپ نہیں کوئی بال بچے نہیں اللہ نے کسی سے رشتہ قائم نہیں کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ بن جائے اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے آپ غور کر لیجئے آسمان و زمین کا نظام کیسے قائم ہے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے قائم ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اکیلہ ہے تب ہی ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان میں جھگڑا ہو جائے جیسے دنیا کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے حکومت کے لیے گدی کے لیے ایک ملک کے لیے لوگ لڑتے ہیں جگہ کے لیے لوگ لڑتے ہیں یعنی جھگڑا ہو جا رہا ہے آپس میں ملکوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے لیکن آسمان میں کہاں جھگڑا ہو رہا ہے دنیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے لیکن اصل میں یہ دنیا کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے اس لئے آپ دیکھئے گا ظالموں کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے پورے نظام کو اکیلے چلا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے تو یہی کہا تھا جی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے پھر اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہوئی کہ مسیح یعنی عیسی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے قد خلط من قبل ہے الرسول اس سے پہلے بھی بہت ساری رسول گزر چکے ہیں وہ امہ صدیقہ اور ان کے امی پاک دامن عورت تھی لوگوں نے جو الزام لگایا نعوذ باللہ کہ انہوں نے زنا کیا نعوذ باللہ یہ یہودیوں نے الزام لگایا تھا ہم مسلمان مریم علیہ السلام کو پاک دامن عورت مانتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں جو بھی ان پر الزام لگائے گا اللہ کی لانت ان کے اوپر ہو پھر اسی طرح کہا گیا دونوں کے بارے میں کانا یا اکھلا نتعام کہ وہ دونوں کیا کرتے تھے کھانا کھاتے تھے تو رب جو ہے وہ کھلاتا ہے رب کھاتا نہیں ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر چودہ کہ رب وہ ہے اللہ وہ ہے جو کھلائے جو خود کھائے تو اللہ نہیں ہو سکتے اس لئے دونوں کے بارے میں آیا کانا یا اکھلا نتعام کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے تو دلیلیں دی گئی ہیں سمجھایا گیا ہے لوگوں کو بتایا گیا ہے ایک اللہ کے طرف چلے آؤ اللہ تعالی سننے والا ہے اللہ تعالی جاننے والا ہے اللہ تعالی وہ ہے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے ریگنے کی آہٹ کو جانتا ہے اللہ کو جہاں سے بھی پکاری ہے اللہ سب کی پکار کو سنتا ہے پھر آگے ذکر ہو رہا بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 77 کے درمیان لوگوں سے کہا جاتا ہے شرک نہیں کرنا غلو نہیں کرنا غلو حصے زیادہ بڑھ جانا دین کے اندر اپنے اوپر سختی کر لینا جس چیز کا حکم دیا ہی نہیں گیا ہے تو منع کیا جا رہا ہے یہ کام ہے ان لوگوں کا نصارہ کا کام ہے کہ وہ لوگ اپنے دین کے سلسلے میں اپنے اوپر سختی کر لیتے تھے تو اس سے بچ کرہنا بہت ضروری ہے حدیث کے اندر آیا غلو ہر دور میں سرکشی اور گمراہی کا سبب رہا ہے اور بڑا ذریعہ بھی رہا ہے غلو کرنا حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445 عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم مجھے حس نہ بڑھاؤ جس طریقے سے عیسائیوں نے ابن مریم کو یعنی عیسی علیہ السلام کو بڑھا دیا بے شک میں اس کا بندہ ہوں تو تم لوگ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو تو غلو نہیں کرنا حس زیادہ آگے نہیں بڑھ جانا منع کیا جا رہا ہے اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے دعوت و تبلید کے بارے میں دعوت و تبلید کی بڑی اہمیت ہے اس کا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے برائی اگر آپ کے سامنے ہو رہی اگر نہیں روکیے گا تو نقصان ہو جائے گا دوسرے کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اگر سب لوگ مل کے نہیں بجائیں گے تو وہ آگ اپنے گھر پہ چلی آئے گی اور ہم لوگ بھی جل جائیں گے اس لئے برائی کو روکنا سماج میں بہت ضروری ہے جو لوگ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں یہ بھلے قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ برے ہیں جو لوگ برائی کو دیکھتے بھی ہیں لیکن نہیں روکتے تو کیسے ہیں یہ لوگ ان کے اوپر لانت کی گئی ہے وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ جو تھے ان کے جو علماء تھے پھر اسی طرح یہودیوں کے جو لوگ بڑے لوگ تھے وہ لوگ برائیوں سے نہیں روکتے تھے کتنا برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں برائیوں سے روکنا چاہیے پھر اسی طرح منافقوں کی مضمت بیان کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ کافروں کے پاتھ جاتے ہیں ارے چند دن کی زندگی ہے ان کو دوست بنا رہے ہیں پھر آخر ان کا انجام کیا ہوگا پھر اس کے بعد ذکر ہے آخری آیت میں آیت نمبر 82 میں لَتَجِدَنَّ أَشْدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا وَالَتَجِدَنَّ أَقْرَبْهُمَّ وَدَّتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرَهُبَانُ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ کہ ایک کٹر دشمن یہودی ہے اور عیسائیوں کی یہاں نرمی ہے ان کے اندر رہبان موجود ہے رہبان سے مراد نیک لوگ عبادت گزار لوگ ہیں پھر اسی طرح سے قسی سین اس سے مراد علماء خطبہ توازو رکھنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر توازو خاتساری ہے تو یہ لوگ گوھر کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے دینِ مسیحی کے اندر نرمی ہے اسی طرح سے اس کے اندر یہ ہے افو و درگزر سے کام کرنا ہے لوگوں کو معاف کر دینا ہے تو یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود ہیں جس کے وجہ سے ان کا دل نرم پڑا ہوا ہے کچھ فرق کے ساتھ لیکن آج دیکھا جائے تو یہود و نصارہ دونوں اسلام کے دشمن بنے ہوئے پھرا بہت فرق ہے لیکن دونوں اسلام کے دشمن ہیں لیکن الحمدلللہ عیسائیوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ صدوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بدات و خرافات سے دور اکیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی